جو لوگ فاسق ہیں جو لوگ گناہگار ہیں یا جو لوگ کافر ہیں جو ایمان نہیں لے ان کے بارے میں فرمایا وَحَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَحْبَابُنُّا رَحِبُوا لُوک جو رِلنَّا فَرْمَانِی کی واللہ تبارک کا طلب فرماتا ہے ان کا ٹھیکانہ جو ہے وہ دو سب ہے قُلَّمَا عَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا وَعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَمُزُوكُ عَزَابًا نَعِلَّذِينَ قُنْتُمْ بِهِ تُقَسِّبُوا اور فرمایا کہ کافروں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا جب جہنم کے کموں میں ڈالا جائے گا اور پھر جب ان کو وہاں سے جان وہاں میں ڈالا جائے گا تو وہ جہنم میں کیا کریں گے ان کموں سے نکلنے کی کوشش کریں گے اور فرمایا جب وہ نکلنے کی کوشش کریں گے تو فرمایا فرمایا فرشتے ان کا اوپر کرے ہوں گے وہ بیعت بھی کریں گے کہ کوشش کریں گے فرشتے دوبارہ ان کو دھکا دے گا اسی کموں میں ڈالا جائے گے اور پھر کیا کہیں گے وَقِيلَ لَمُزُوكُ عَزَابًا نَعِلَّذِينَ ان سے کہا جائے گا کہ آپ اس آب کا مزہ چکو کیوں؟ فرمایا کون تم بھی ہی تو کرتے ہوں دنیا میں تم اس آب کو چھوٹلا دیتے اللہ کے انبیاء تمہیں تبلیغ کرتے رہے کیا مقرد تمہیں بتاتے رہے کہ جو نید راستہ اخیار کرے گا اس کو جندت ہے اور جو اس راستے کو نہیں اپنائے گا تو اس کے یہ جہنم ہے تم نے دنیا میں اللہ کے انبیاء کے بات کو نہیں مانا اور آج اس آب کا مزہ چکو جس آب کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جائے گا وہاں کرنا سرات و السلام نے فرما کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائے گا جو جہنم کے دروازوں پر جہنم کی کموں پر کھرے ہو گئے اور جب یہ لوگ وہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے فرشتوں کو ہمیشہ کے لئے دکیت جائیں گے اور فرحہ یہ عذاب ان کے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے آہلِ امام اور آہلِ کفر کی فرمایا جس طرح دنیا کی زندیوں کی مختلف ہے کسی طرح آخرت کی بھی زندیوں کی مختلف ہوگی اللہ تعالیٰ حسین